آخری رکاوٹ بھی دور آئی ایم ایف پاکستان کے ایسٹرنل فینانسنگ پلان پر رضا مان عالمی مالیاتی ادارے نے وزارت خزانہ کے بھیجے گئے آٹھ آشاریہ دو ارب ڈالر کی فینانسنگ گیپ کا پلان مان لیا آئی ایم ایف آلمی بینک ایشیای ترقیاتی بینک چین یو اے سے فینانسنگ حاصل کی جائے گی رما مالی سال چین سے تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر اور یو اے سے ایک ارب ڈالر کی فینانسنگ حاصل کی جائے گی ایشیای ترقیاتی بینک سے پچاس کروڑ ڈالر اور عالمی بینک سے پچاس کروڑ ڈالر حاصل کرنے کا پلان پاکستان کے معیشت کے لیے بڑی خبار سعودی ارب نے سٹیٹ بینک میں دو ارب ڈالر ڈیپوسٹ کر دیئے وزیر خزانہ اساقڈر کہتے ہیں سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ آ چکا ہے پاکستان کے حالات بہتری کی طرف آ چکے ہیں بہشت پہلے سے بہتر ہو گئی جلد مزید استقام آئے گا آنے والے دنوں میں مزید ڈیپوسٹ سائیں گے وزیراعظم شباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کی طرف سے سعودی عرب کا شکر گزار ہوں میں آج باہر جاتا ہوں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار پکار کر یہ آگے ہم سے پیشے مانگنے کیا یہ زندگی ہے جو ہم نے اپنے لیے چنی ہے یہ لمائے فقریہ نہیں ہے یہ لمائے فکریہ ہے آئی ایم ایپ کا پروگرام خوشی سے نہیں مجبوری میں قبول کیا کرزوں سے جان چھڑانی ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو نہ ہوگا سعودی عرب سے دو عرب ڈالر ملنے پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں وزیراعظم شباز شریف کا پشاور میں پاتھا یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب بولے پاکستان کے پاس درخی زمین ہے زراعت ملکی تقبیر بدل سکتی ہے کرپشن نے ملکی جڑوں کو تباہ کر دیا مہنگائی اور غربت کا خاتمہ کریں گے نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تکسین شباز شریف نے پاتھا کا نام بدلنے کی تجویز بھی دیتی بھارت نے دریائے ستلچ میں مزید پانی چھوڑ دیا خصور کے نواہ سمیت کئی علاقے سے ریاب آنے کا خطشہ بھارت کی طرف سے ہر ایک سے دو لاکھ آٹھ ہزار پانسو ستانوے کیوسک اور فیروسپور سے ایک لاکھ دس ہزار پانسو اٹسٹٹ کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے پانی کچھ گھنٹوں میں گنڈا سنگھ خصور سے پاکستان میں داخل ہوگا ریلیف کمیشنر پجاب کا خصور اکارا پاک پتن بہاول نگر اور ویہاری کے ڈیابیڈی کمیشنرز کو پیش کی انتظامات جلد مکمل کرنے کا حکم نشے بھی علاقوں سے شہریوں کا انخلاع یقینی بنانے کی ہدایا شکرگرد دیہاری والا میں بھارتی پانی نے تباہی مچاتی ہزاروں اکڑے راسی زیرے آف فصلے تباہ ہو گئیں رینجرز اور ریسکیو اہلکاروں کا مشترکہ آپریشن نالا بھائی میں پانی کا بہاوتیز بارہ سو کیوسک سے زائد پانی دو مربے جمینے ساری ایسے لیتے پانی جی جا دے بیچے ایسی بڑے پریشن ساری پیڑی ساری جنی بھی ہے پانی دے بچے بڑی مشتلہ دا سامنا فصلہ ساری انتباہ ہو گئے دس کلے منجی لا چکے رہی ہو دے بچے دڑ پہ چکے نقصان تے کافی ہے ساری فصلہ جائے نقصانی نقصان باہاولنگر میں دریائے ستلچ میں پانی کی سطح بلند اٹھالیس گھنٹوں میں ہیڈ سلیمان کی سے پچاس سے اسی ہزار کیوسک پانی گزرنے کا امکان پانی کے بہاو سے زمینی کٹاؤ فصلے زیرے آپ خیرپورٹ رامے والی میں ہیڈ گنڈا سنگھ میں پانی کی سطح سترہ فٹ سے بڑھ گئی کہہ روڑ پکا میں بھی دریائے ستلچ میں پانی کی سطح بلند شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح اٹھائیس ہزار چالہ کیوسک ہو گئی مزدرباد میں خان کی براج اور ہیڈ قادراباد پر نشلے درجے کا سلاف ہیڈ مرالا میں پانی کی آمد ایک لاکھ نو سو بیس کیوسک ریکارڈ خان کی براج پر پانی کی آمد ترانمے ہزار پانسو سولہ کیوسک ہو گئی قادراباد کے مقام پر پانی کی سطح ایک لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو پر چٹر کیوسک ریکارڈ تریموں کے مقام پر پانی کی سطح اٹھارہ ہزار چار سو تیس کیوسک دریائے چناب میں سلابی پانی کا ریلہ چنیوٹ کی مقام سے گزر رہا ہے پانی کی سطح ایک لاکھ باسٹھ ہزار ریکارڈ کی گئی درجنوں اور دیہات کے مکینوں کو نقل مکانی کا حکم منگلہ ڈیم میں پانی کی صورتحال معمول کے مطابق دریائے جیلم اور نہر میں دس دس ہزار کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے کراچی میں مہنگائی کے سائر چینی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو اضافہ قیمت ایک سو چالیس روپے کے رہو گئی دودھ بھی دو سو تیس روپے فی لیٹر میں فروغ انتظامیہ قیمتوں پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہے آسے کی قیمت بھی دس روپے کلو بڑھ گئی چکی کا آٹا ایک سو ستر روپے کلو میں فروغت ہونے لگا یوڈیلیٹی اسٹورز پر چینی کا سٹاک خاتم جی ایم یوڈیلیٹی اسٹورز کا قائمہ کمیٹی ورائے سنت و پیداوار کے اجلاس میں انکشاف کہا چینی کی خریداری کے ٹینڈرز زیادہ قیمت کے باعث ناکام ہو گئے کوشش کر رہے ہیں سمگل کی کوشش میں پکڑی گئی چینی حاصل کی جائے یوڈیلیٹی اسٹورز کو تیس ہزار میٹرک ٹن چینی مہانہ ضرورت ہوتی ہے ثابت وزریالہ پنجاب پرویز ہلاہی کو منی لانڈرنگ کیس میں زمانت مل گئے ایف آئی اے سینٹرل کوٹ کا پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مشعل کے جمع کرانے کا حکم تب تیشی افسر کی طرف سے عدالت میں ریکارڈ جمع نہ کرایا گیا ایف آئی اے نے پرویز ہلاہی کی خلاق مقدمہ درج کر رکھا ہے توہی نے الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمن پی ٹی آئیو اور فواد شادری کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہونے پر وارن گرفتاری جاری کیے گئے کیس کی سماعت پچیس ڈولائی تک ملتبی عرصد عمر کی معابن وکیل کی حاضری سے استثناء کی درخواست دینے کی استعدا شرمن بی ٹی آئی کی بہن ڈاکٹر عزمہ خان کے خلاف کرپشن کا ایک اور مقدمہ درج جھنگ میں جال سازی سے کروڑوں کے ارازی اپنے نام ٹرانسپر کرانے کا الزام انٹی کرپشن نے عزمہ خان کے دو شریک ملزموں نائب تحصیل دار عفضل سلیانہ اور پٹواری اسلم خان کو گرفتار کر لیا ملزموں نے ریکارڈ میں رد و بدل کر کے رقبہ ڈاکٹر عزمہ خان کے نام منتقل کیا بعد میں اصل ریکارڈ غائب کر دیا سائفر تحقیقات روکنے کی جیرمن پی ٹی آئی کی درخواست وفاقی حکومت عدالتی حکم امتنا ختم کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی عدالت کا جیرمن پی ٹی آئی کو سترہ جولائی کے لیے نوٹیس عدالت نے معاقف سنے بغیر فیصلہ دیا ایف آئی اے کی تحقیقات رک گئی عدالت چیہ دیسمبر کا حکم امتنا واقع لے پاکستان محبت اور امن کا پیغام عام کرنے کا خواہہ ہے دنیا کو امن اور بہتر محول کی ضرورت ہے تنازیات سے ہتھ کر امن کی طرف آ جانا چاہیے تحزیبوں کو لاحق خطرات کو روکنا ہوگا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کا گندھارا سمپوزیوم سے خیطاب بولے وادیس ان کی تحزیب کا شمار دنیا کی اہم تحزیبوں میں ہوتا ہے مذہبی کتب میں گندھارا تحزیب کا بھی ذکر ہے عالمی امن اور محول کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مشتر کا اقدامات کرنے کی تشویز وزیراعظم شباز شریف کا بل گیٹس سے ٹیلی فونک رابطہ، سہتیامہ اور سیکٹر پروگراموں کے حوالے سے تبادلہ خیال وزیراعظم نے بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی پاکستان میں خدمات کو سراحا کہا پولیوں کا خاتمہ، محلق بیماریوں سے بچوں کو بچانا غزائیت کی کمی کے مسائل پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجیح ہے مل گیٹس نے کہا پولیو وائرس سے بچوں کو معذور ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان کی پرپور مدد جاری رکھیں گے بھارتی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں آرٹیکل 377 کے خلا بھارتی سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت عدالت کا دو اگستر روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کرنے کا حکم پیر اور جمعہ کو کیس کی سماعت نہیں ہوگی دو وکلا کو کیس میں معابنت کرنے کے ہدایت مودی سرکار کے معاملے کو دبانے کے لیے اچھے ہتھکنڈے درخواست خزار کو حراسہ کیا جانے لگا پرٹیشنرز پر درخواست واپس لینے یا پیروی نہ کرنے کے لیے شدید دباؤ ہے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹر کے سربراہ زکا شرف اور ای سی سی صدر جے شاہ کے درمیان آج ملاقات تھے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے حوالے سے اہم معاملات زیر غور آئیں گے زکا شرف پاکستان میں شیڈیو ایشیا کپ کی تعداد بڑھانے ورلڈ کپ وی نیوز تبدیلی کی بات بھی کریں گے موسیقی